السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کو کلاس مل رہی ہے اس کے لئے معذرت خواہوں موقع نہیں مل رہا تھا اور میں ہر بار آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ ناغہ نہیں ہوگی لیکن ناغہ ہوئی جاتی ہے تو معذرت قبول کریے آج ہم لوگ پڑھیں گے رکو نمبر آٹھ رکو نمبر نو کا ترجمہ اور تفسیر رکو نمبر آٹھ تک تو ہو گیا نا اس رکو کے اندر اللہ تعالی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی نے گائے کو جو زباہ کرنے کا حکوم دیا تھا وہ کیوں دیا تھا کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے بھائی کو مال کی وجہ سے قتل کر دیا تھا اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو بیچ راستے پر ڈال دیا اور پھر مساء علیہ السلام کے پاس آیا کہنے لگا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے قاتل کا پتہ لگاو آپ جلدی بتاؤ مجھے بدلہ لینا ہے ہے نا یہ دراما رچتے ہیں نا دراما اسی لئے رچتے جاتا ہے تاکہ شک کے گہرے میں ہم نہ آئے تو اس نے بھی یہی کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ایک گائے زباہ کی جائے اور گائے زباہ کرنے کے بعد اس گائے کا گوشت لاش پر مارا جائے لاش سے لگایا جائے تو یہ مراوہ آدمی زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا نام بتا دے گا پھر گائے کو زباہ کرنے میں بنی اسرائیل نے کتنا ناٹک کیا لاسٹ کلاس میں وہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں تو اللہ تعالی نے اس طرح سے اس مردے کو زندہ کیا اور اس مردے نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا تو اس میں اللہ تعالی کی قدرت کی بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالی دیکھو ایسے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے مر گیا تھا وہ لیکن اللہ نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا پھر اللہ تعالی نے اس رکو میں کئی جگہ پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہودی جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ہی جنتی سمجھتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لات لے ہیں ہم سے تو کوئی حساب و کتاب ہوگا نہیں اور تھوڑا بہت اگر اللہ ناراض بھی ہو ہمارے اوپر ہوا تو تھوڑا بہت ہمیں جہنم میں ڈال دے گا بس ان کے جو عالم تھے وہ صحیح باتیں لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کیونکہ تو رہے جو ہے نا اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر ہونے کی کھلیویں نشانیاں موجود تھیں تو یہودیوں کے جو عالم تھے وہ اس بات کو چھپاتے تھے اور غلط باتیں لوگوں کو بتاتے تھے اس کا بھی ذکر ہے چلیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُونَ تُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ کو وہ راز نکال کر باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے اس نے قتل کر دیا اور آکے صفائیوں پیش کرنے لگا تو اس واقعے کو جو یہودیوں کے بیچ ہوا تھا اور یہ پورا واقعہ توریت کے اندر اور یہودیوں کو ان واقعات کی خبر تھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا فَقُلْنَا وَرِبُوْهُ بِبَعْوِهَا چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو اللہ نے گائے کو زباہ کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے حکم دیا کہ گائے کے گوشت میں سے کچھ لے کر اس مقتول کے مارو تو یہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا اس نے نام بتا دیا جب ایسا کیا گیا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا تاکہ یہودی عبرت حاصل کریں کہہ رہے قرآن مجید میں تو وہی سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے جو ہماری توریت میں ہے جو ہماری آسمانی کتابوں پر ہے جو ہمارے پیغمبروں نے بیان کیا ہے لیکن یہ یہودی تھے زدی کے قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر ہی نہیں آتے تھے ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُم مِّمْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَكَ الْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے اوپر جو انعام اللہ نے کیے ان کو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا ان کی نافرمانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا پھر بھی یہودی اسلام کو قبول نہیں کر رہے پھر بھی یہودی قرآن مجید کو آسمانی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مان رہے سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت کیسے ہو گئے یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ اللہ فرماتا ہے کہ پتھر جو ہے نا وہ تو بھی ان کے دلوں سے اچھے ہیں کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہرے پھوٹ بہتی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَا اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھوٹ پڑتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ اور انہی میں سے کچھ پتھر وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں میں ممبئی گیا ہوا تھا تو ممبئی کے ایک ٹاپو پر میں گیا تھا تو وہاں میں نے پتھروں کو دیکھا کہ پتھروں کے اندر سے پانی نکل رہے ہیں بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان کے بیچ میں سے چشمیں پھوٹے ہوئے ہیں اور بعض پتھر لڑک رہے ہیں اور آج تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی یہ پہاڑ ہیں اور جتنے بھی یہ درخت ہیں ہر چیز میں جان ہے بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو پتھر ہے نا ان کے اندر سے پانی نکل پڑتا ہے یہ بھی اللہ کے خوف سے لڑکتے ہیں لیکن یہودی ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ان کا دل جو ہے وہ نرم ہونے کا نام نہیں لے رہے وَمَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو بھی کچھ تم کر رہے ہو اللہ یہودیوں کو وارننگ دے رہا ہے کہ جو بھی کچھ تم کر رہے ہو نا ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے بے خبر ہو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے حالکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے ہے نا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی ہیں جب وہ ایمان لے کر نہیں آرہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا خود ان کی کتابوں میں بھی یہی سب کچھ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے یہ ایمان لے کر نہیں آنے والے ہیں کیونکہ ان کے دل تو پتروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے حالانکہ اور یہودیوں میں بڑے بڑے عالم بھی تھے جو یہ جانتے تھے کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ساری نشانیاں موجود ہیں جو ان کی کتاب میں آخری پیغمبر کی بیان کی گئی ہیں لیکن بزد اور حد درمی تھی کہ حضور کو آخری پیغمبر ماننے کو تیار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوچھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے ہے نا کوئی اگر سوال کرتا تھا تو گولمول جواب دیتے تھے صحیح بات لوگوں کو نہیں بتاتے تھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لاشکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے یہودیوں میں کچھ منافق تھے جو دل میں تو یہودی تھے اسلام کی نفرت دل میں رکھتے تھے لیکن مسلمانوں سے جب ملاقات کرتے تھے تو کہتے تھے بھئی ہم تو ایمان لے کے آگئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں کی اصلی حالت کو بیان کر رہا ہے اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لاشکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں یہ جو منافق یہودی تھے یہ مسلمانوں سے ملتے تھے اور باتوں باتوں میں وہ ساری باتیں بتا جاتے تھے جو تورہت کے اندر لکھی ہوئی ہیں ہے نا پھر یہ واپس اپنے لوگوں سے ملتے تھے تو ان کے لوگ کہتے تھے ہیں بھئی یہ کیا ہو رہا ہے تم اپنی باتیں ان کو جا کر بتا رہے کیوں ایسی بات کر رہے آخرت میں یہ پکڑ لیں گے دلیل بنا کے پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے یہ یہودی ان منافقوں کو سمجھاتے تھے اب یہ کیا کرتے تھے آگے دیکھئے اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کا خوب علم رکھتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں ارے بھائی تم دل میں جو رکھے ہونا اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے لیکن بے بقوف جو ٹھہرے تو اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ لوگ جو باتیں ایسی کرتے ہیں آپس میں تو کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے اللہ تو دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے جو ہم سوچتے ہیں اللہ تو اس کو بھی جاننے والا ہے جو چھپاتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے جو ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے آگے اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُونَ اور ان میں سے کچھ لوگ انپڑھ ہیں جو کتاب یعنی توریت کا علم تو رکھتے نہیں البتہ کچھ آرزویں پکائے بیٹھیں اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہ وہم اور گمان باندھے باندھے رہتے ہیں یہودیوں میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جو کتاب کا یعنی توریت کا علم رکھتے تھے لیکن کچھ ایسے تھے جو انپڑھ تھے جن کو کتاب کا آسمانی کتابوں کا کوئی علم نہیں تھا لیکن بڑی بڑی لمبی آرزو انہوں نے بٹھا کے دماغ میں رکھی ہوئی تھی کہ صاحب ہم تو یہودی ہیں ہم تو جنت پائیں گے ہم تو اللہ کے محبوب ہیں پیارے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ امی ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں مگر انہوں نے آرزویں بہت لمبی لمبی باندھ کے رکھی ہوئی ہیں اور وہ صرف وہم و گمان پکائے بیٹھے ہیں بڑے لمبے لمبے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ اللہ فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِيهِمْ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہاں چلا گیا اچھا تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کمالیں یہودیوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو یہودیوں کے عالم تھے تو پہلے تو وہ صحیح بات بتاتے نہیں تھے لیکن کوئی اگر صحیح بات پوچھتا تھا ہندی کی چندی کرتا تھا تو اپنی طرف سے لکھے غلط باتیں دے دیا کرتے تھے جیسے کہ غلط ٹرانسلیشن کر دیا جائے ہے نا تو ایسا ہی یہ لوگ کیا کرتے تھے اور یہ کیوں کرتے تھے تاکہ ہماری گدی نہ ہم سے چلی جائے ہے نا آج بھی جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ غلط سلط باتیں کرتے ہیں کیوں گدی کا خوف پیسے کا لالچ تو اللہ فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِهِمْ حلاکت اور بربادی ہیں ان لوگوں کے لئے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِيْدِ اللَّهِ پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی اللہ کی کتاب ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی حاصل کر لے فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ عَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ تو تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی اللہ کہہ رہا ہے یہ جو غلص علت بات ہے اپنے ہاتھوں سے لکھے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی تباہی اور بربادی ہے وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں وَقَالُوا لَهُمْ تَمَسَنَنَّهُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةَ اللہ فرماتا ہے اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جنت جو ہے نا وہ ہماری اپنی ہے ہمارے اببہ کی جنت ہے اور اگر ہم اپنے برے کاموں کی وجہ سے یہ جو ہم ظلم و زیادتی کر دیتے ہیں غلط سلط کام کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم جہنم میں تو جائیں گے لیکن کچھ دنوں کے لئے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خام خیالی کو بہان کر رہا ہے اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ فرما رہا ہے اپنے پیغمبر سے آپ ان سے کہیے کہ تم نے اللہ کی طرف سے کوئی اہد لے رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ اتا پتا نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے یہ باتیں تم کہاں سے کہہ رہے ہو بھئی کہ اللہ سے تم نے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ایسا کرے گا یا خام خاں کی باتیں تم اللہ پر لگا رہے ہو بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَتًا وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِئِئَتُهُ فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوے گی بھلا ایسا کیوں نہیں ہوگا آگ تمہیں کیوں نہیں چھوے گی جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں ان کی بدی انہیں کھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں وہ جنت کے باسی ہیں وہ جنت کے باسی ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ رکو کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو سمجھا گیا ہوگا اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَإِذْا اور یاد کرو وہ وقت قتلتم کہ تم نے قتل کر دیا تھا نفساً ایک آدمی کو فَدَّارَأْتُمْ فَدَّارَأْتُمْ پھر تم اس کا الزام لگا رہے تھے ایک دوسرے پر فِيهَا اس بارے میں یعنی اس کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہے تھے وَاللَّهُ وَرْأَلَّهُ مُخْرِجُمْ نِکَالتَا ہے ما ان چیزوں کو کن تم جن کو تم تک تمون چھپاتے ہو فَقُلْنَزْ تو ہم نے کہا فَقُلْنَزْرِبُوهُ تو ہم نے کہا اِذْرِبُوهُ کہ تم اس مقتول کے مارو بِبَعْزِحَا گائے کے گوشت کا کچھ حصہ قَذَلِكَ اس طرح يُحْيِ اللَّهُ الْيُحْيِ الْزِندَا کرتا ہے اللَّهُ اللَّهُ مَوْتَ مُرْدَكُوْ وَيُرِيكُمْ اور اللہ تمہیں دکھاتا ہے آیاتِهِ اپنی نشانیاں لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ سکو چلیے ثُمَّ قَسَت پھر قَسَت سخت ہو گئے قُلُوبُكُمْ تم سب کے دل مِن بَعْدِ ذَلِك ان تمام چیزوں کے بعد بھی فَهِيَا اور وہ دل ایسے سخت ہو گئے کَلْحِجَارَة جیسے کہ پتھر اَوْ يَا اَشَدُّ زیادہ سخت قَسْوَ یا پتھر سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّا وَإِنَّا اَوْ بِشَكْ مِنَ الْحِجَارَة پتھروں میں سے بعض وہ ہیں لَمَا كَيْتَفَجَّرُ پھوٹ پڑتی ہیں پھوٹتی ہیں مِنْهُ اُن سے اَنْهَار نِحْرَة وَإِنَّا اور بے شک مِنْهَا بعض پتھر وہ ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ جن سے پھوٹتی ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں فَيَا خُرُجُو تو نکلتا ہے مِنْهُ اُن میں سے مَا پَانِي وَإِنَّا مِنْهَا اور بعض پتھروں میں سے وہ ہیں لَمَا يَحْبِتُو جو لڑک جاتے ہیں مِنْ خَشْيَتِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ اور اللَّهِ نہیں ہے بِغَافِلٍ غَافِل عَمَّا ان چیزوں سے اور اللہ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے تعملون جو تم کرتے ہو چلیے اَفَتَ تُمَعُونَ اے مسلمانوں کیا تم لالچ رکھتے ہو اَنْ يُؤْمِنُوا ان کے ایمان لانے کا لَكُم تمہاری باتوں پر یعنی تمہارے کہنے پر ایمان لانے کا وَقَدْ حالانکہ کَانَ فَرِيقُم ایک جماعت ایسی ہے منہم اس میں سے یعنی یہودیوں میں سے يَسْمَعُونَ کہ وہ سنتے ہیں کلام اللہ اللہ کے کلام کو سنتے تھے ثُمَّ پھر يُحَرِّفُونَهُ پھر اس کو بدل دیتے تھے مِنْ بَعْدِ بعد اس کے عَقَلُوهُ کہ وہ اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے تھے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے تھے یعنی جان پوچھ کر اس کو بدل دیتے تھے وَإِذَا اور جَبْ لَقُلَّذِينَ وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں آمنوا ایمان والوں سے قَالُو تو کہتے ہیں آمننا ہم ایمان لے کر آئے ہیں وَإِذَا اور جَبْ خَلَا بَعْضُهُم اور جَبْ خَلَا تنہائی میں ملتے ہیں بَعْضُهُم ان میں سے کچھ لوگ کیا تم ان سے باتیں بیان کرتے ہو بِمَا ان باتوں کو فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُم فَتَحَ اللَّهُ جَوَ اللَّهُ نے تم پر کھولی ہے لِيُحَاجُّكُم تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت بیان کرسکیں بھی ہی ان باتوں کے ذریعے عِنْدَ رَبِّكُم تمہارے رب کے پاس اَفَلَا تَعْقِلُون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو اولا کیا یہ لوگ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں اَوَا لَا يَعْلَمُونَ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اَنَّ اللَّهُ کہ بے شک اللہ يَعْلَمُ جانتا ہے مَا ان باتوں کو يُسِرُونَ جس کو یہ چھپاتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں وَمِنْهُم اور ان میں سے کچھ لوگ اُمِّيُّونَ اُمِّي ہیں لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب مگر بڑی بڑی خواہشہ رکھنے والے فَوَيْلُ تو حلاکت ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لئے يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ جو کتاب کو لکھتے ہیں بِعَيْدِهِم اپنے ہاتھوں سے ثُمَّ يَقُولُونَ پھر کہتے ہیں حَذَا کہ یہ کتاب مِنْ عِنْدِ اللَّه اللہ کے پاس سے آئی ہے لِيَشْتَرُ تاکہ وہ خریدیں بھی ہی اس کام کے ذریعے سمن قلیلہ تھوڑے سے دام فَوَيْلُ اللَّهُم تو حلاکت ہے ان کے لئے مِمَّا اس وجہ سے کہ کتابت جو انہوں نے لکھا بِعَيْدِهِم اپنے ہاتھوں سے وَوَيْلُ اللَّهُم اور حلاکت ہے ان کے لئے مِمَّا اس آمدنی کی وجہ سے یا اکسیبون جو وہ کماتے ہیں وَقَالُ اور وہ کہتے ہیں لَنْ تَمَسَّنًا ہرگز نہیں چھوے گی نار و جہنم کی آگ اِلَّا مَگَرْ اَيَّامًا مَعْدُودًا اَيَّامًا کچھ دن معدودہ جو شمار کیے جائیں اَيَّامًا مَعْدُودًا مگر کچھ دن قُلْ آپ فرما دیجئے اَتَّخَزْتُم اَتَّخَزْتُم کہ تم نے کوئی وعدہ کیا ہے عِند اللہی اللہ سے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ تو اللہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا عَهْدَهُ اپنے وعدے کی اَمْ يَا تَقُولُونَ تم کہتے ہو عَلَى اللَّهِ اللَّهِ پر مَا ایسی بات لَا تَعْلَمُ جِسْكُو تم جانتے نہیں ہو بَلَا بَلَا ہاں بَلَا کا مطلب ہے ہاں کیوں نہیں تمہیں آچھ ہوئے گی من کا سبع وہ شخص جس نے کمائی ہوں سیئتاً برائیاں وَأَحَاتَت اور گھیر لے بھی ہی اس شخص کو خطیعتہ اس کی برائیاں فَأُلَائِكَ تو یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو جہنم میں رہیں گے ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَات اور انہوں نے نیک عمل کیے اُلَائِكَ اصحاب الجنہ یہی وہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ جو جنت والے ہیں ہم فیہا خالدون اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ آج کا رکو ہمارا کمپلیٹ ہو گیا مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا اس کو شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ